السلام علیکم آپ سب کو ملکم بیک ٹو مائی چینل دوستوں پاکستانی شعبز انڈسٹری کے ادھکار جن کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے ان میں سے بہت سے ادھکار اس وقت کربلا میں موجود ہیں اور یہ تمام ادھکار وہاں پر مجالس میں شرکت کر رہے ہیں عبادات کا خاص اتمام کر رہے ہیں یہ تمام ادھکار کربلا سے اپنی پکچرز اور ویڈیوز بھی اپنے فینس کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں دوستوں آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ وہ تمام ویڈیوز شیئر کریں گے جو ہمارے پاکستانی ادھکاروں نے کربلا میں بنائی جن میں انہوں نے وہ تمام مومنٹ شیئر کی ہیں جو ان دنوں وہاں پر جاری ہیں تو آئیے دوستوں آپ بھی دیکھیں دوستوں مشہور ادھکارہ یمنا زیدی جو کہ سات محرم کو اپنی فیملی کے ساتھ کربلا پہنچ گئی ہیں وہ پورا ٹائم اپنے فینس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور وہاں سے اپنی پکچرز اور ویڈیوز بھی فینس کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں دوستوں یمنا زیدی نے کربلا کے مناظر کے کلپس بھی شیئر کی ہیں یمنا زیدی وہاں اپنے فینس سے بھی ملی اور انہوں نے اس کی پکچرز بھی پوسٹ کی یمنا زیدی وہاں مجالس میں بھرپور شرکت کر رہی ہیں اور عبادات کا بھی خاص خیال کر رہی ہیں دوستوں ادھکار عمران عباس جو کہ محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی سب سے پہلے کوفہ پہنچتے ہیں اور پھر باقی ٹائم وہ کربلا میں گزارتے ہیں ادھکار عمران عباس مجالس میں مرسیہ اور نوحہ بھی پڑھتے ہیں اور اپنی عبادات کا خاص احتمام کرتے ہیں کچھ دنوں پہلے ادھکار عمران عباس نے سوشل میڈیا پر یہ ریکویسٹ بھی کی تھی کہ محرم کے پورے مہینے کا احترام کرنا چاہیے اور اس مہینے موسیقی اور میوزک کو بالکل بند کر دینا چاہیے عمران عباس کا مزید کہنا تھا کہ پہلے تو محرم میں اس چیز کا خاص خیال رکھا جاتا تھا لیکن اب محرم میں ایسا کیوں نہیں ہوتا جس پہ انہوں نے غم و غصے کا اظہار بھی کیا دوستو ادھکار فیروز خان ہر سال اپنی فیملی کے ساتھ کربلا جاتے ہیں اس سال بھی فیروز خان اپنی سیکنڈ وائف اور باقی تمام فیملی کے ساتھ کربلا میں موجود ہیں فیروز خان نے پہلے ہی دن سے اپنے فینس کے ساتھ کربلا کے مومنٹ شیئر کیے فیروز خان مجالس میں شرکت کر رہے ہیں اور خاص عبادات کا بھی خیال کر رہے ہیں دوستو پاکستان میں بھی محرم کے لیے خاص احتمام کیے جا رہے ہیں بہت سارے پاکستانی ادھکاروں اور یوٹیوبرز نے محرم میں سبیلے لگائی ہیں اور لنگر بھی بانٹے جا رہے ہیں دوستو ماضی کی مشہور فلم سٹار ریشم ہر سال محرم میں لنگر بانٹی ہیں ریشم پہلی محرم سے دس محرم تک خود اپنے ہاتھوں سے لنگر تیار کرتی ہیں اور لوگوں میں تقسیم بھی کرتی ہیں ریشم مجالس میں خاص احتمام کرتی ہیں اور شرکت کرتی ہیں اور عبادات کے لیے پورا خیال رکھتی ہیں دوستو ادھکار آغا علی بھی اس وقت کربلا میں موجود ہیں اور وہ وہاں سے اپنی ویڈیوز اپنے فینس کے ساتھ سوشل میڈیو پر شیئر کر رہے ہیں اس بار آغا علی کربلا میں ہیں اور وہاں وہ مجالس میں حصہ لے رہے ہیں اور نوحہ بھی پڑھ رہے ہیں اور عبادات کا خاص خیال کر رہے ہیں دوستو ماضی میں مانڈرامو کی مشہور ادھکارہ سادیہ امام بھی جرمنی سے کربلا پہنچ گئی ہیں پچھلے دنوں وہ اپنے شوہر کے پاس جرمنی میں تھی محرم کے شروع ہوتے ہی سادیہ امام نجف پہنچی اور اب وہ کربلا میں زیارتیں کر رہی ہیں اس کے علاوہ مجالس میں بھی شریک ہو رہی ہیں اور عبادات کا خاص خیال کر رہی ہیں دوستو سادیہ امام نے سوشل میڈیا پر اپنی کئی ویڈیوز پوسٹ کی ہیں سادیہ امام نے لنگر کا بھی انتظام کیا ہے دوستو اس بار بھی محرم پوری عقیدت اور اترام سے منایا جا رہا ہے تو دوستو کیسے لگی آپ کو آج کی ویڈیو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میری ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا میں ملوں گی بہت جلد آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیر اور اللہ حافظ